بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز ہاراگی درسی فور میں خوش آمدید جی تو ویورز آپ کیسے ہیں آج بہت ہی مزے کی ریسپی لائیوں میں آپ کے لئے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی تو یہ آج ہم بنانے لگے ہیں جو بچوں کے بھی بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں اگر جو بچے نہیں بھی کھاتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی گلیشیس ہوتے ہیں جو میں جس طریقے سے بتاؤں گیے دیکھیں انگریڈینٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیں جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے کوئی مہمان آجائے اس کے لئے بہت ہی بہت ہی بن سکتے ہیں بس یہ میں نے دو آلو لیاں یہ فرائی کی ہیں فٹا فٹ میں نے یہاں پر اور یہاں پر دو چھمچ میڈا لے لیا ایک چھمچ میں نے یہاں پر سرخ مرچ لے لیا اور ایک چھمچیں یہاں پر نمک لے لیا اور دو چھمچ میں نے یہاں پر چکن زائکا لے لیا یہ سکپ کر دیں اگر ہے تو ٹھیک ہے وہنہ اس سے زائکا بہت مزے کا مان جاتا پٹاٹو میں بوائل کر کے رکھے ہوئے ان کو میں اچھے سے چھننی میں سے نکال لوں گی اس کا مقصد یہ ہے مجھے بہت زیادہ باریک پیسٹ چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے کہ کوئی چھننی ہو تو اس کے اندر ایزی لی نکل جاتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ تو پہلے یا تو میش کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یا اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا تھیک اور کتنا سوفٹ یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ دیکھیں پیسٹ ہمیں آرہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آرہی یہ مشکل لگ رہے آپ کو یہاں پہ پہلے آپ یہ گریٹر سے یہاں سے یعنی کہ یہ جو میش کر لیں گے سارے آلو پھر ہم یہ پیسٹ اٹھا کے اس کے اندر ڈالیں گے اور آرام سے پھر یعنی کہ سارا ہمارا پیسٹ اس سائیڈ سے بلکل ایزیلی تھک فارم میں اور بہت ہی سوفٹ فارم میں بہ جائے گا یہاں پہ میں سارے آلو اچھے سے میش کر لوں گے یہ دیکھیں میورز یہاں میں نے ایک میشر سے میش کر لیا اور اب اس طریقے سے ہم اس کو پیسٹ کو اٹھائیں گے اور ایزیلی اس کے اندر سے ہم یہ کروس کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی کتنے سوفٹ طریقے سے یہ یہاں پہ میش ہو جائے گا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ اور ہم اسی طریقے سے لے لیں گے زیادہ زیادہ لے دیکھیں اچھے سے آلو کو اچھے سے بوائل کر لیجئے گا ہمارے یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ دیکھیں بلکل میش کر لیا میں نے چھنی کے اندر سے نکالنے کا میرا مقصد یہ تھا یہ دیکھیں بلکل یہ میش ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں اس کے اندر یہ سارے جتنے بھی آپ کو مسالہ جات بتایتے ہیں یہ ڈال دیں گے پیچ میں اگر یہاں پہ میدان نہیں ہے تو اگر پون فلا رہا ہے تو وہ بھی اس کر سکتے ہیں کون کے اندر سے کچھ دیکھیں تو ہم یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کون کے اندر سے نکالنا ہے یہ پائپنگ بیگ کے اندر سے تو یہ جیسی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تک ہنا شروع ہو گیا تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں نے ہاپ انڈہ یہاں پہ لیا ہے تو تھوڑا تھوڑا ایک ایک سپون ڈال کے یہ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ جتنا ہے کہ یہ تھوڑا سے اگر آپ مہمان آجیں گے تو ان کے لئے آپ ایزی بنا سکتے ہیں بجائے بزار سے چیزیں مگوانے کے اور یہ بہت زیادہ لائک بھی کیے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں کچھ لٹوڑ ہو گیا تو میں ایک چمچ اور بھرکے اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں بس اب ہم اور انڈے کا یوزنی کریں گے اس کے اندر تقریبا 2 سے 3 چمچ میں نے بلکل پھینٹ کے انڈا اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے ہم پائپنگ بیگ میں بھر لیں گے اچھے سے اب یہ دیکھیں میں نے یہ سارا کون کے اندر بھر لیا یعنی کہ پائپنگ بیگ میں بھر لیا میں یہاں پہ تو اب یہ کس طریقے سے بنیں گے یہ دیکھیں اب یہ میں نے بلکل میڈیوم فلیم کر دیا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے ہم سارے ڈال لیں گے اس کے اندر اس طریقے سے ہم یہ سارے سیزر کی مدد سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے فرائی پین میں بچھا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے جیسے پکتے جائیں گے ماشاء اللہ یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئے بلکل یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نکال دی جاؤں گی بہت ہی مزے کہ یہ شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر کوئی مہمانہ جائے اس کے لئے ایزی لی بنا سکتے ہیں گھر میں کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اس طریقے سے دیکھیں بہت ہی مزے کہ اسی طریقے سے ہم دوسرے بنا لیں گے اسی زر کی مدد سے جتنا آپ نے سائز رکھنا اتنا رکھ سکتے ہیں ایزی لی جی تو ویورس فائنلی ہمارے یہ دیکھیں سناکس تیار ہو گئے ہیں ماشاء اللہ تو یہ جسے مطلب یہ اگر تھوڑے سے لمپے کر لیں تو سٹک کی وہ ہو جاتا ہے یہ تھوڑی شکل شیپ ہو جائے گی تو اگر یہاں پہ آجائیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں چھٹنی کے ساتھ و ملتا ہی ہیں اور ضرورت آپ کی کی رatique کے ساتھ چٹنی کے ساتھ پڑنے کسان لیں سلطح ہے دیکھ time موسیقی